اسلام علیکم میں امداد سمرو معاملہ اب عمران خان صاحب کی رہائی گرفتاری اور زمانتوں سے بہت آگے چلا گیا ہوا ہے معاملہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے جس کے اشارے عمران خان صاحب دیتے رہے ہیں اور اب ایسا ماحول عمران خان صاحب نے یا پھر عدالتی فیصلوں کے بعد پیدا ہو گیا ہے کہ حکمران اتحاد بھی اب نکو نکو کر تنگ ہو کر سامنے آگیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں پندرہ مئی کو سمات ہے الیکشن والے مقدمے کی کہ پنجاب انتخابات کیوں نہیں کروائے گئے اس پر سمات ہوگی اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب تیہ کر لیا گیا ہے کہ وزیر آدم شہعباد شریف صاحب کی چٹی کروائی جائے گی وزیر آدم صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا آج جو کچھ ہوتا رہا ہے اسلام آباد میں تماشے سے کم نہیں تھا یعنی عدالتیں اس طرح جس طرح عدالت میں فیصلہ اپنا زمانتوں کے مقدمات چل رہے تھے عمران خان صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس میں جس طرح جتھے اترے ہوئے تھے اور پھر جس طرح عمران خان صاحب وہاں پر فاتح بن کر وہاں پر گھوم رہے تھے اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو زمانتیں مل گئیں اور جب وہ باہر جانے لگے تو پھر ان کو روک لیا گیا کیونکہ باہر فائرنگ شروع ہو چکی ہوئی تھی ہوائی فائرنگ ہوئی پولیس کا کہنا ہے کہ جناب یہ فائرنگ جو ہے تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے وقلہ نے کہا کہ جی احتجاجی مظاہرین کیسے فائرنگ کر سکتے کیسے نہیں کر سکتے پشاور میں تو سب نے دیکھ لیا تھا تو بہرحال صورتال جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ معاملہ جو ہے چیف جسٹس اور جی ایچ کیو ان کے درمیان وہ ٹکراو کا بن گیا ہوا ہے اور خانہ جنگی کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ خانہ جنگی ویسے تو اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے لیکن جب ادارے اس طرح آمنے سامنے آ جائیں اور پھر جب یہ تاثر دیا جائے کہ جی ایک طاقتور ادارے کے اندر بہاوت پیدا ہو گئی ہے اور وہاں پر کہا جائے ٹویٹر پر عمران خان صاحب کی جو ہے اپنا سوشل میڈیا کا ونگ وہ اگر یہ کہے کہ جی فلان 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 جرنیل جو ہیں یعنی چیف آف آرمی سٹاف کا اشارہ دے کر ان کی طرف کہ جی ان کے مات تحت ان کے حکامات ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جی صورتحال خانہ جنگی کی طرف دھکیل دی جائے ظاہر ہے عمران خان صاحب میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوں والی پوزیشن پر ہے شروع سے کہہ رہے ہیں اور یہ ذہنیت آمروں کی ہوتی ہے فاشسٹوں کی ہوتی ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پر تو بہرحال اب آج جو ہوا اس میں جو اس کا آخری جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہی بات کہ کیونکہ انٹرنیٹ کی سرویسز بہت ڈسٹرب ہیں وہ تحاصر ہیں تو ہمیں بہت کیا کہتے ہیں جگار لگا کر بہت تگو دو کر پاپڑ بیل کر ہمیں یہ ویڈیوز آپ تک پہنچانی پڑتی ہیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو ابھی تک ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو نو بج کا دس منٹ ہوئے ہیں تو ابھی تک عمران خان صاحب ایک عدالت دی اسلام آباد حائی کورٹ میں ایک دو تین تین عدالتیں بیٹھی ہوئے اسلام آباد حائی کورٹ نے آج اور کچھ دیکھا ہی نہیں سوائے عمران خان صاحب کے کی زمانتوں کے تو وہ زمانتیں بھی مل گئی کہیں سترہ تاریخ تک ملی کہیں دس دن کی ملی کہیں سوموار تک کی ملی جب وہ باہر جانے لگے بیٹھے رہے عمران خان صاحب ان کو ڈر تھا خوف تھا باہر رینجرز تھی اسلام آباد کی پولیس تھی پنجاب پولیس تھی اور کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو عمران خان صاحب نے اس بار ذرا وہ کچھی گولی نہیں کھلنا چاہ رہے تھے ان کے وکیلوں نے کہا کہ بیٹھے رہے خان صاحب تصدیق شدہ حکم نامہ زمانتوں کا لیں گے پھر باہر جائیں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ پولیس کہا کہ ہمیں آرڈر تو ملا ہی نہیں تھا تو آرڈر ریسیو کریں آرڈر ریسیو کرنے کے بعد جائیں گے تو عمران خان صاحب بیٹھے رہے جی آٹھ سات آٹھ بجے تک اور جب ملا ان کو فیصلہ زمانتوں کے سارے فیصلے جب لے لئے گئے تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جب نکلنے لگے تو ان کو کہا گیا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے عمران خان صاحب نے کہا میرے پاس زمانتیں تو پھر ان کو بتایا گیا کہ اوپر سے احکامات ہیں پولیس نے بتایا کہ اوپر سے احکامات ہیں آپ باہر نہیں جا سکتے کیونکہ باہر فائرنگ ہو رہی ہے مظاہرین آپ کے فائرنگ کر لیں عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے تھے عمران خان صاحب جوتشی ہیں بہت بڑے ان کو پتا چل جاتا ہے آنے والے حالات کا وہ کہتے ہیں دیوار کے اس طرف دیکھنے کی عمران خان صاحب کے اندر صلاحیت ہے تو وہ پہلے ہی آج دن میں کہہ چکے تھے عدالت کے اندر بھی کہا تھا انہوں نے اور پھر اپنا صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں بھی کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جی اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو دوبارہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو حالات دوبارہ اسی طرح کیوں گے خراب ہو جائیں گے یعنی جس طرح فوجی چاملیوں پر اور کمانڈر ہاؤس پر جس طرح حملے ہوئے تھے حالات پھر اس طرف چل پڑیں گے تو عمران خان صاحب کی بات لگتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہوگی کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب وہ بات کرتے ہیں جس کا بندوبست کر کے گھر سے نکلتے ہیں عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ مجھے کبھی نہ کبھی گرفتار کیا جائے گا اس لیے انہوں نے پورا جو پچھلے تین نومبر کے بعد سے یا اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے عمران خان صاحب جو روزانہ کر رہے ہوتے ہیں روزانہ لوگوں کے ذاتھ کانٹیکٹ میٹنگیں اجلاس اس میں یہی پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے اب تو ہوشروا قسم کی خبریں آ رہی ہیں اب وہ خبریں تصدیق جب پولیس کی پولیس کا دعویٰ ہے نا کہ جو گرفتار کیے گئے ہیں لاہور سے لوگ ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے لاہور میں بلوا کیا کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا جلاو گھیراو کیا اب کور کمانڈر صاحب ان کی خود بھی اپنا فیاض سلمان فیاض گنی صاحب ان کی چھٹی ہو گئی ان کی جگہ نئے کور کمانڈر صاحب آ گئے فیاض محمد شاہ صاحب وہ آ گئے ہیں فیاض حسن شاہ صاحب وہ آ گئے ہیں تو صاحب ہے اب یہ کوئی ریاستت یا برداشت نہیں کر سکتی کہ لاہور جیسے شہر میں یعنی کوئی دور دراز کوئی سابقہ فاتح کا علاقہ نہیں ہے کوئی بلوچستان کا دور دراز علاقہ نہیں ہے جہاں کوئی صورتحال اس طرح کی رہتی ہے دہشتگردی کی کہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملے ہو جائیں یہ لاہور جیسے شہر میں جو پاکستان کا سب سے محفوظ ترین شہر تصور ہوتا ہے اسلام آباد میں بھی چیزیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں لاہور میں نہیں ہوتی تو لاہور جیسے شہر میں جب کور کمانڈر آس جلا دیا جائے حملہ کر دیا جائے تو پھر ظاہر ہے تشویش کی صورتحال تو ہے اور یہ تاثر دیا گیا کہ جی بغاوت ہو گئی اس لئے کور کمانڈر آس جلا دیا گیا فوج نے نہیں روکا اس لئے جلا دیا گیا لیکن بہرحال اس تاثر کی نفی ہوئی جب کور کمانڈر لاہور کو ہٹا دیا گیا ان کی جگہ نئے کور کمانڈر آ گیا تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک وہ ابھی تک ان کو نکلنے نہیں دیا گیا عدالت سے وجہ جو بھی ہو ریزن جو بھی بتائی جائے لیکن ایک چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لڑائی چیف جسٹس اور جی ایچ کیو کے درمیان ہو گئی ہے اور یہ لڑائی عمران خان صاحب کی سیاسی چالے اور عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار عدلیہ کی وجہ سے یہاں پہنچی ہے تو اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اپنے گھر جا پاتے ہیں نہیں جا پاتے یا ان کو دوبارہ سرکاری مہمان بنا کر واپس پولیس لائن میں لے کر جائے جاتا ہے کیونکہ خان صاحب خود بھی یہ خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ جی مجھے تو میری تو جان کو خطرہ ہے تو انظامیہ کہہ رہی گی آپ کی جان کو خطرہ ہے باہر تو حالات خراب ہیں یہ تو ایک چیز ہو گئی اب دوسرا عمران خان صاحب کے لیے جو عدالت کیا ہوتی ہے منتظر رہتی ہے کہ آئے ہیں اور آپ کو ریلیف دے دیں اور منتظر رہنے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی درخواست بعد میں آتی ہے اور بینٹس پہلے بن جاتے ہیں آجے ہی ہوا تو اس کا توڑ یہ نکالا گیا آج پی ڈی ایم کا اجلاس تھا کمران اطاعت کا اجلاس تھا کابینا کے دو اجلاس تھے کابینا میں امرجنسی پر غور خوص کیا گیا امرجنسی والے معاملے کو رول آؤٹ کیا گیا کہ امرجنسی نہیں لگائی جا سکتی البتہ جو ہو رہا ہے جس زبان جو جج صاحبان جو زبان سمجھتے ہیں اس زبان میں ان کو مخاطب کیا جائے اور اس زبان سے ان سے بات کی جائے اور وہ زبان ظاہر ہے لشکروں کی ہے کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے آپ دیکھیں امران خان صاحب نے لاہور میں چودہ اور پندرہ مارچ کو جو کچھ کیا اس کے بعد امران خان کو ریلیف ملا یعنی آرڈر تھا آریسٹ وارنڈ تھا عدالت کا عدالت کے آریسٹ وارنڈ پر پولیس جاتی ہے امران خان کو گرفتار کرنے اور امران خان صاحب جتے بنا کر گولیاں چلواتے ہیں پیٹل بم چلاتے ہیں ڈنڈے برسواتے ہیں پتھراؤ کرتے ہیں گاڑیاں جلواتے ہیں شہر میں آگے لگوا دیتے ہیں اور دو دن کے بعد عدالت امران خان کو ریلیف دے دیتی ہے ریاست کو کہتی ہے کہ جھنگ جاؤ امران خان کے سامنے یہ لاہور آئی کورٹ نہیں صرف لاہور آئی کورٹ نہیں اسلام آباد آئی کورٹ بھی اس کے بعد پھر امران خان اسلام آباد آئی کورٹ میں جاتے ہیں اٹھارہ مارچ کو آپ دیکھیں لشکر لے کر جاتے ہیں عدالت میں ایٹ سے ایٹ عدالت کی بجاہ دیتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد امران خان صاحب اس سے پہلے لاہور آئی کورٹ میں دو بار تین بار گئے لشکر لے کر گئے اب یہ جو پی ڈی ایم کا رکمران اتحاد کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جی بات جو ہے ایسے نہیں بنے گی امران خان صاحب کو اگر ٹیو جسٹس صاحب اجلاس کے اندر بات ہوئی کیونکہ جی جناب اٹھ کر باقی سلوڑ کرنا باقی تھا یہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر بات ہو رہی یہ میں نہیں کہہ رہا سلوڑ کرنا باقی تھا اتنا عمران خان صاحب کے تعظیم جو ہے وہ عدالت چیف جسٹس صاحب محسوس کر رہے تھے کہ ان کو ملنی چاہیے تو اس پر اجلاس میں تفصیلی بات بات چیتی ہوئی اور فیصلہ یہ کیا گیا پچھلے پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد کے سر پر اجلاس میں میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اتوار سے ملک گیر جلسوں کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کی اگلی قصہ آگئی ہے ابھی اتوار سے سندھ میں پیپلز پارٹی نے جشن جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات میں صوبے بھر میں بھاری اکسیریت سے جیتنے پر جشن منانے کا فیصلہ کیا ہے اور آج جو اجلاس میں فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ سوموار کو جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی سوموار پندرہ مئی کو پنجاب میں انتخابات کے معاملے پر نہ ہونے کے معاملے پر سماعت کرے گی انتخابات کیوں نہیں ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کی ریوی پیٹیشن بھی ہے تو اس کی سماعت ہوگی یعنی کمال ہے نا چودہ مئی کو انتخابات ہونے تھے اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے اتنے دن ہو گئے ریوی پیٹیشن دائر کی ہوئی ہے وہ ریوی پیٹیشن نہیں لگی اب پندرہ مئی کو لگ رہی ہے اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ تحریک انصاف درخواست لے کر جاتی ہے یہ انصاف ملتا ہے منٹوں میں اور یہ یقین ہی بنایا جاتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے جج ساہب آنٹیو جسس صاحب کی طرح کوئی اور جج ہائی کورٹ کے جج اگر محبت نہیں کرتے عمران خان صاحب کے ساتھ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں ان سے مل کے ہمیں خوشی ہوتی ہے ان کو ہم اپنا بیسٹ آف لک کہ کر بھیجتے ہیں اور ہم ان کو نکتمانوں کے ساتھ بھیجتے ہیں لہٰذا ان کو یہ جو چاہتے ہیں وہ دیا جائے لیکن الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے جن کے وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے آپ نے ہماری حدود میں تجاوز کی آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے نظر سانی کریں آپ اپنی غلطی کو ٹھیک کریں نہیں کیا جاتا اس پر تو جب تاریخ گزر گئی بکول وجاد مسعود صاحب کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں بندیال صاحب پندرہ مئی کو بھی کہہ رہے ہوں گے کہ انتخابات چودہ مئی کو ہوں گے تو نظر سانی کی درخواست چودہ مئی کو لگ رہی ہے ظاہر ہے اس میں پھر ایشو آئے گا توہین ادارت کا کہ جی عمل درامت کیوں نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کہے گا کہ ہم نے تو سارا کچھ کر دیا تھا شیڈول شیڈول آپ نے جو کہا تھا اس کے مطابق ہم نے تو عمل درامت کر لیا تھا ہمیں حکومت نے پیسے نہیں دیئے ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دی گئی تو الیکشن کمیشن کہے گا اب چیف جسٹس صاحب کہیں گے بلائیں حکومت کو وزیراعظم صاحب کو بلائیں بلائیں وزیراعظم صاحب کو ہو سکتا ہے آرمی چیف کو بھی بلائیں اب معاملہ لڑائی جسد تک چلی گئی ہے تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب آرمی چیف کو بھی طلب کر لیں کہ آئیں آپ ذرا آپ بتائیں آپ کیوں نہیں سیکیورٹی دے رہے ہو سکتا ہے پھر آرمی چیف کہہ دے کہ مجھے تو میرے سیکرٹری داخلہ نے آرڈری نہیں کیا میں کیسے دیتا مجھے تو میرے سیکرٹری داخلہ کہیں گے یا مجھے وزیر دفاع سیکرٹری دفاع سیکرٹری داخلہ نہیں سیکرٹری دفاع وہ کہیں کہتے تو میں دے تھا میرے باس تو وہ ہیں میرے باس تو وزیراعظم صاحب ہیں میرے باس تو وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے مجھے کہا ہی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس صاحب آرمی سٹاف اس طرح بچ جائیں مگر جو لڑائی ہے کوئی برید نہیں ہے کہ اس طرف بھی چیف جسٹس صاحب چل پڑے گی آرمی چیف صاحب آئیں نا آپ ذرا بتائیں تو اس ساری صورتحال سے اور وزیراعظم صاحب کو توہین عدالت لگا کر نائل کر دیا جائے تو اس ساری صورتحال کیونکہ پتہ چل گیا پوتھ کے پاؤں پالے میں نظر آ گئے نیت کھل کر سامنے آ گئی بیسٹ آف لک کہہ کر بھیجتے ہیں خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اپنا انہوں نے لندن میں گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ جی رد امل دیا اور انہوں نے کہا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی یہ بھی کہہ دیتے کہ عمران خان کو یہ تو کہا نواز شریف صاحب کے عمران خان صاحب کو یہ تو کہا کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی یہ بھی کہہ دیتے کہ آپ ساٹھ ارب روپے لوٹ کر آئے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی تو اس پر اگلے اگلے ایک سوال پر نواز شریف صاحب نے کہا گوڑ لگ ویڈیو ہے ساٹھ بلین روپیز یہ بھی کہہ دیتے اچھا بھریم نواز صاحب آ جو ہیں انہوں نے اپنا چیف جسس صاحب کو کہا ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ کیا ہے جو فیصلے جس طرح کے کر رہے ہیں سیاسی معاملات میں آپ عمران خان صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سائیڈ لے رہے ہیں تو اب آپ سیاسی ردعمل کے لیے تیار رہیے گا یہ تو خیر بیانات ہیں لیکن جو فیصلہ ہوا کہ پندرہ مئی کو سمجھا جا رہا ہے کہ پندرہ مئی کو چیف جسس صاحب وزیر آزم کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کر سکتے ہیں نوٹیسز کریں گے جواب طلب کریں گے تو اس سے بچنے کے لیے یہ تیع کیا گیا ہے کہ زبان سمجھیں گے لشکر کی عمران خان صاحب لشکر لے کر جاتے ہیں ریلیف لے کر آ جاتے ہیں لشکر بلاو اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کے پاس بلکل اچھے لشکر ہوتے ہیں جتھے ہوتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان کے لشکر اور جتھوں کے قطور نہیں ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کال دی ہے سوموار کو پی ڈی ایم اور ساری جماعتوں کو پوری قوم کو کہا ہے کہ پہنچے سپریم کورٹ کے سامنے ہم دھرنا دیں گے انہوں نے کہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ ہماری فیصلہ الیکشن کرواتے ہیں کہا ہے مولانا صاحب نے کہ ہم آپ کو چیف جسس مانتے ہی نہیں ہیں ہم آپ کو تین دو کا فیصلہ مانتے نہیں ہم چار تین کا فیصلہ مانتے ہیں اور پھر مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ذمہ دار اب جو حالات ہوں گے ہم نہیں ہوں گے سپریم کورٹ ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے اوپر ہاتھ اٹھائے گا اس کو اسی طرح جواب ملے گا جو پتھر مارے گا اس کو اسی طرح جواب ملے گا جو ڈنڈا مارے گا اس کو اسی طرح جواب ملے گا ان سے سوال ہوا کہ جی آپ جو ہے یہ حکومت ہیں اور آپ اگر پروٹسٹ کرنے آ رہے ہیں تو آپ یہ ٹھیک رہے گا تو انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں اور پھر یہ ہے کہ حکومت آپ کو اجازت دے گی تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ حکومت کا کام ہے اجازت دینا ہم نے جا کر کرنا ہے حکومت جانے حکومت کا کام جانے اب یہ جو لڑائی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جب جائیں گے ظاہر ہے اپنا جلوس لے کر بیٹھیں گے باقی پارٹیاں بھی ظاہر ہے حکومان اتحاد جو پورا کا پورا مسلم لیگ نوم پیپلز پارٹی افامی نیشنل پارٹی اس میں متحدہ قومی مومنٹ ہے اس میں بی این پی ہے باپ ہے جتنی جن کی سکت ہوگی استعداد ہوگی اس کے مطابق کو ہم پہنچیں گے تو عمران خان صاحب کا جو ایک خاص طرح کا کارکن ہے وہ تو لڑائی جو آرمی اپنا کور کمانڈر ہاں اس میں گھس گئے جنہوں نے جی ایچ کیو کا دروازہ توڑ دیا جنہوں نے ریڈیو پاکستان جلا دیا تو وہ تو پہلے لڑائی مارک اٹھائی کے لیے تیار ہوگا تو پھر اس کے بعد صورتحال آگے کہاں جائے گی جو میں خانہ جنگی کی بات کر رہا ہوں ایک سیاسی فریقین آمنے سامنے ہو سپریم کورٹ اور جی ایچ کیو آمنے سامنے ہو یہ ایک ہوتا ہے نا جس طرح پورا کا پورا ماحول تیار کھڑا ہوا ہوتا ہے اسی طرح کی صورتحال میں خانہ جنگی کے لیے اور اس کی ذمہ دار پاکستان کی سپریم کورٹ ہے چیف جیسٹس صاحب کے فیصلے ہیں جو 63A سے لے کر عمران خان صاحب کو بلینکٹ زمانتے دلوانے تک کہ جی عمران خان صاحب کو کئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا یہ ہدایات دے کر کہ عمران خان صاحب کے لیے کس طرح کا بہنج بننا ہے یہ ہدایات دے کر بھیجنا تو اب دیکھتے ہیں جو سیاسی قوتیں ہیں پاکستان کی وہ جب باہر نکلیں گی تو نکلنے کے بعد وہ صورتحال کو سنبھال پاتی ہے یا نہیں پاتی ہے ابھی تک تو جو چیف جیسٹس صاحب کے فیصلے ہیں ان کی وجہ سے حکومت بے بس اور مجبور نظر آتی ہے صورتحال کو سنبھال نہیں پائی لیکن اب عمران خان صاحب کا طرز عمل اختیار کرنے کے بعد حکومت عدالت سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے لے پاتی ہے یعنی یہ سب سے بڑا سوال ہے اب تک یہ لیتنا ہی اللہ حافظ